افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی صدر اشرف غنی رات کو اہم خطاب کریں گے کابل میں اشرف غنی کے مصطافی ہونے کی افقاں ہیں امریکی سیکیرٹی خاجہ بھی اشرف غنی کو مصطافی ہونے کا مشبرہ دے چکے امریکی صحافی کا دعویہ ہر ملاقات میں ایک ہی بات افغانستان میں کیا کریں افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں پاکستان تنازع کا ہل مذاکرات سے چاہتا ہے مزیر آزم کی چینی صفیر سے ملاقات میں گفتگو امریکی ناظم الامور کی آرمی چیف سے ملاقات میں افغان صورتحال پر گفتگو جنرل کمہ جاوید باجبا نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل میں مخلص ہے یہ معمولی ریپورٹنگ یہ ایک سو پینتی صفحے کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں پانچھے جگہ پر نقشہ دکھایا گیا ہے ایشیا کا اور میڈل ایسٹ کا اور اس نقشے میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دکھایا گیا ہے ٹیلی فون نہیں آرہا وہ مہینے سے پریشان ہے ٹیلی فون نہیں آرہا امریکہ کے صدر کا مسلمی قنون نے ریاست مخالف فرنڈ سے متعلق حکومت ریپورٹ مسترد کر دی شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں ریپورٹ میں موجود نقشے میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دکھایا گیا سیلیکٹڈ وزیر آزم پریشان ہیں امریکہ سے فان کیوں نہیں آیا خورم دستگیر بولے ایک سو پینتیس میں سے پچاسی صفحے سکرین چارٹس ہیں خود ریاست مخالف بیانات دینے والے امران خان دستور اور شہری آزادیوں پر حملہ آور ہیں حکومت کے تیسرے بشٹ نے عوام کا کچومر نکال دیا ملک میں آج ہفتوں سے مہنگائی کا راج سب سے کم آمدنی والے طبقے کے لیے مہنگائی سولہ فیصد سے بڑھ گئی ایک ہفتے کے دوران اٹھارہ شیعہ مہنگی ٹماتر بائیس روپے مرگی ساڑھے تیرہ روپے دھائی کلو گھی کا جبا تقریباً دس روپے مہنگا آتا چینی لہسن آلو دالیں اور دہی کی قیمت بھی بڑھ گئی یہ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ کس رفتار سے بہتر ہو رہے ہیں یہ ہم سارے اگری کرتے ہیں کہ اب ہماری ایکانومی ایک اچھی سمت میں چل رہی ہے اور اس کی جو جیڈی پی گروہت ہے چار فیصد سے بھی زیادہ اتھار محبت کی کینچی ہے پھر بھی اتنی خوشی آئی ایم ایپ سے دو ارب ستتر کروڑ ڈالرز کرس منظور ہونے پر گورنر سٹیٹ بینک کی خیر مقدمی نیوز کانفرنس رضا باکر کہتے ہیں کہ معاشر درست سمت میں جا رہی ہے مسابقتی کمیشن اور شگر ملز اسوسییشن آمنے سامنے آگئے مسابقتی کمیشن کا اکیاسی شگر ملز پر اکیاسی ارب چوالیس کروڑ روپے جرمانہ پاکستان شگر ملز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ یہ اکثریتی فیصلہ نہیں دو میمبرز نے حق اور دو نے مخالفت میں ووٹ دیا یہ میٹنگ کسی طور بھی کارروائی کے زمرے میں نہیں آتی پنجاب اسملی کا ہنگامہ خیز اجلاس حکومتی راپوزیشن ارکان میں سخت جملوں کا تبادلہ اپنے لیڈر پر نشے کے الزام کے خلاف حکومتی ارکان بھڑک اٹھے عمران خان کے خلاف بولنے والوں کی زبان کھینچ لیں گے میاں محمود و رشید کی دھمکی ہمت ہے تو باہر آؤ ہم بھی تیار ہیں رانہ مشہود کا جواب آپ کی کیابنٹ اماندار ہے اور آپ کی اسی لوگوں کی کیابنٹ کی فوج نہیں ہے جو ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ بیس پندرہ سے بیس لوگ ہونے چاہیے وزیراعظم کے دعووں کے برعکس بزدار کابینہ کا پھیلا ہو جاری پنجاب میں وزیروں مشہیروں کی تعداد چالیس ہو گئی کابینہ کا حجم تمام صوبوں کی کابینہ سے زیادہ پنجاب کابینہ نے لمبی چوڑی وفاقی کابینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا فیاض الحسن چوہان پنجاب حکومت کے ترجمان مکرر کرونا کے پھیلاوں میں تیزی وزیراعظم پنجاب کی اہلیہ بھی نشانہ سوفیہ عثمان نے خود کو کرتی نہ کر لیا لیگ رہنما مریم نواز کا دوسرا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا جس میں کلیر لیئے پینشن ہے کہ نازیہ کی جو ٹیک ہوئی ہے وہ کینسر سے ہوئی ہے جو عظامات ان کے بھائی کی طرف سے مجھ پہ عائد کیے گئے ہیں ان تمام بے بنیاد عظامات کو میں عرد کرتا ہوں زویب خسند کی خلاف ڈیفرمیشن کا کیس ایک عرب پاکل پیس کا جو ہے وہ قائل کر رہا ہے نازیہ حسن اور اشتیاق بیک کی طلاق ہوئی تھی یا نہیں زہر دیا گیا یا طبعی موت ہوئی زوہب حسن کے الزمات پر مرزا اشتیاق بیک نے ہرجانے کا نوٹس پھیج دیا زوہب حسن سات روز میں معافی مانگیں ایک عرب روپے ہرجانہ ادا کریں بھارتی ریاست اتھر پردیش میں انتہا پسند بے لگام آر ایس ایس کی زیلی تنظیم کرانتی سینہ نے بازاروں کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا کہ مسلمان ہندو عورتوں کو مہندی نہ لگائیں ورنہ نتائش کے لیے تیار